پیرے بھائیو موضوع تو آپ نے سن لیا اور ابھی جو میں نے آیا مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی جب میرے بندے تو اسے سوال کرے کہ تیرا اللہ کہاں ہے کیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ میں اللہ تمہارے قریب ہوں ایک آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنا قریب میں تمہاری رگِ حیات کے بھی قریب ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تجھ سے پوچھیں کہ کہاں ہیں تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو تو میں تمہاری دعائیں کو قبول کرتا ہوں سننا اور قبول کرنا مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو اب حکم اس کے تین حصے ہیں اس آیت کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہل آیا جا رہا ہے کہ میں اللہ جو ساری قوتوں کا طاقتوں کا مالک ہوں میں ہی پیدا کرنے والا ہوں میں ہی مارنے والا ہوں میں ہی رازق ہوں میں ہی بیمار کرنے والا شفاہ دینے والا تو میرے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہ کوئی جن نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ تو کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں جو اب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعائوں کو قبول کرتا ہوں اب ایک آدمی کہتا ہے جیسا الفی صاحب چالیس سال ہو گئے ہیں دعائیں ہی مانگتے مانگتے ہلتا ہی نہیں سوئی اپنی جگہ پر رہی ہوئی ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط تو نہیں فرما سکتے ایک تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعائوں کو قبول کرتا ہوں یہ کہہ سننا اے کہہ قبول کرنا مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو اب اس پر کوئی گوھر نہیں کرتا اب دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ تحید کہ اللہ تو ہی میرا مشکل کچھا ہے تو ہی میرا حاجت رواہ ہے تو ہی میرا بگڑی بنانے والا تو ہی میرا داتا تو ہی غوث تو ہی اولاد دینے والا تو ہی نہ دینے والا یہ اللہ ہی ہے اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے تو مجھے عزت دینے والا ہے تو ہی ضلیل کرنے والا ہے یہ تحید کا ایک ہے اب تحید کو ہم نے یہی ماننا ہی سمجھ دیا